اسلام علیکم سٹوڈنٹ پاور ریسورسز کے چپٹر کے ساتھ میں آپ کا ٹیچر تلہہ اصد حاضر ہوں اور شروع کرنے سے پہلے اس چپٹر کو یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو نوٹس پہلے آپ کو آن لائن فراہم کیے جا چکے ہیں جس کو آپ نے اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا یہ وہی ساری چیزیں ہیں but in a different manner ٹھیک ہے جی تو آپ اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو دیکھتے وقت آپ وہ ساری چیزیں کھول کے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے سامنے تاکہ اگر آپ کو کوئی confusion ہو تو آپ اپنی نوٹ بک یا نوٹس میں سے دیکھ کے understanding بہتر کر سکیں چلتے ہیں اس چپٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس اس چپٹر میں ہے وہ ہے introduction اور introduction میں وہ سب سے پہلی بات جو ہم سے کہنا چاہتا ہے چپٹر وہ یہ کہتا ہے کہ all forms of energy can be changed into power energy is found in nature both in renewable and non-renewable form renewable forms includes sunlight, wind, energy and water energy non-renewable includes fossil fuels and nuclear energy بات کیا کہی کہ ہمیں energy جو ہے وہ power for a hum کرتی ہے اور energy nature میں دو طرح سے ہمیں ملتی ہے renewable form میں اور non-renewable non-renewable ہم نے touch کیے تھے صرف minerals کے چپٹر میں اور ہم نے کہا تھا یہ آگے آئیں گے اور ہم ان کو دیکھیں گے کس طرح سے پڑھا جائے گا جب ہم نے بات کی تھی minerals کے چپٹر میں اور ہم نے کہا تھا کہ ان کو power resources کے چپٹر میں چیک کریں گے non-renewable کے ساتھ ساتھ renewable کون سے ہیں وہ وہ ہیں جن میں sunlight ہے جس کا استعمال ہم solar panel سے کلتے ہیں wind energy ہمارے پاس ہے خراب نہیں ہوتی reusable ہے water ہے ہم dams بناتے ہیں اس سے ہم energy لیتے ہیں اور پانی کو بعد میں اور بھی طرح سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ تو جناب introduction کے ساتھ آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اور ہمارے پاس سب سے پہلی چیز کیا ہے تو جناب fossil fuels کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس fossil fuels میں سب سے بہترین چیز جو ہمیں provide ہوتی ہے ہمارے ملک میں وہ ہے coal coal کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ چار چیزیں ہیں چار طرح کی types ہوتی ہیں coal کی ایک ہے anthracite ایک ہے bituminous اور ایک ہے lignite اور چوتھی آخری ہے peat anthracite جو ہوتا ہے coal وہ best quality coal ہوتا ہے اس کی value بھی بہت زبردست ہوتی ہے اور high carbon content ہوتا ہے بتuminous میں good quality of coal کہلاتا ہے یہ اور اس میں carbon زیادہ ہوتی ہے high ہوتی ہے اور اس کی heating value بھی high ہوتی ہے تو یہ تو دو topmost level کے coal ہو گئے اچھی quality والے اب اسی میں lignite نام کا ایک اور coal کا حصہ type جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے جس کی heating value low ہے due to low carbon content ٹھیک ہے جی آخر میں ہمارے پاس ہے peat اور it is the first stage of the formation of coal coal کی formation میں اگر آپ اس کو ابھی دیکھیں چار تین دو ایک کی طرح دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے آخر میں جب peat ہے وہ اس کی پہلی form ہے lignite جو ہے وہ اس میں low carbon ہوتا ہے تو اس کا مطلب وہ second form ہے اور bituminous جو ہے وہ اس سے بہتر form ہے اس میں good quality coal تیار ہو چکا ہوتا ہے اور سب سے بہترین quality جو ہے وہ anthracite ہے جو کہ top most ہے ٹھیک ہے جی اسی وجہ سے ان کی commercial values vary کرتی ہیں اچھا ان کو کیسے transport کیا جاتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو طریقے دیئے ہیں پہلے تو یہ بتایا ہوا ہے کہ it is transported with the help of trolleys trucks and donkeys from inside or outside of the mine ہمیں پتہ ہے کہ یہ mine کرا جاتا ہے اور جب mine کیا جاتا ہے تو یہ آسانی سے تو ایک ساتھ نہیں لے کر آ سکتے تو یا تو اس کو trolleys پہ لے کر آتے ہیں یا trucks use کرتے ہیں یا گھدہ گاڑی بھی use کرتے ہیں کبھی کبھی اچھا ان کو outside کیسے لے کر آیا جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ internally جہاں کام ہو رہا ہے وہ اس کی بات ہو رہی تھی پہلے اب یہ ہے from outside the mine it is transported to the industries with the help of either road transport جہاں پہ trucks استعمال ہوتے ہیں اور by rail transport as it is cheaper over the longer distance and can carry large amount of coal اب ان دو چیزوں میں ہمیں differentiation مل گئی کہ اگر train سے بھیجا جائے تو زیادہ coal بھیجا جا سکتا ہے اور زیادہ دور تک بھیجا جا سکتا ہے longer period والے distance پہ اور زیادہ amount بھی جا سکتی ہے اس پہ تو جو کہ ہمیں cheaper پڑے گا coal fields in Pakistan اب بات ہوتی ہے کہ پاکستان میں یہ کہاں ہمیں ملتے ہیں پاکستان میں ہمیں کوئٹا میں bituminous ملتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کہاں use ہوتا ہے used in steel industry plus used in brick and kiln ٹھیک ہے ان دونوں industries میں یہ استعمال ہوتا ہے لور سندھ میں ہمیں کیا ملتا ہے lignite found ہوتا ہے وہاں پر which is used in thermal power stations اچھا جی ایک اور جگہ ہے salt range یاد ہے آپ کو salt range کون سے علاقے میں موجود ہے کون سے پروونس میں ہے پاکستان کے map میں اپنے ذہن میں یاد رکھیے گئے کون سی جگہ ہے ٹھیک ہے جی lignite and bituminous دونوں وہاں ملتے ہیں جو کہ brick and kiln industry میں کام آتے ہیں ایک اور جگہ ہے مکروال یہ bituminous found ہوتا ہے یہاں پر اور یہ ceramic industry میں کام آتا ہے میں نے کوشش کی ہے کہ icons جتنے بھی ڈالوں وہ وہ ہوں جو اس narration سے relate کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں uses of coal اب یہ coal کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے تھوڑا سا تو ہم نے پیچھے دیکھا لیکن ہم اور دیکھتے ہیں اس کو iron and steel industry میں استعمال ہوتا ہے separate iron from the iron ore through smelting کے process میں used as fuel in thermal power stations to produce steam for electricity ٹھیک ہے جی used as a raw material in brick and ceramic and especially in fertilizer industries used domestically and commercially for heating and cooking اس کے ساتھ ساتھ bricketing میں بھی استعمال ہوتا ہے مجھے comment کر کے اور الگ سے بتائیے گا اپنی copy میں جب آپ note کریں یہ bricketing کو highlight کر کے آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کو notify کرنا ہے کہ سر نے آپ کو یہ task دیا تھا کہ bricketing کے بارے میں آپ نے دو سے چار لائنیں لکھنی ہیں ٹھیک ہے میں نے جانبوچ کے یہاں پہ چھوڑ دیا اس کو notes میں آپ کے پاس موجود ہوگا moving on to the next slide coal کو extract کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اب coal کے extraction کی بات ہوئی پہلے ہم نے اس کی uses دیکھ لیا اس کو لے کے کیسے جاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو نکالتے کیسے ہیں بھائی coal is mined through the following methods shaft mining when coal is underground زمین کے نیچے جب ہوگا تب coal کو shaft mining کے through نکالیں added mining when coal is seen on a hill side جب تھوڑا سا انچائی پر موجود ہوگا تب added mining کریں and open cast mining up کریں when coal out cofs to the earth surface جب وہ خود اتنا باہر ہوگا کہ وہ earth کی surface پہ آسانی سے کیا جا سکتا ہوگا mine ٹھیک ہے جی آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون سی mining کس طرح کی ہے سب سے پہلے a vertical shaft is dug into dynamite use کیا جاتا ہے اس کو توڑنے کے لئے پھر pick and shovel methods use کیا جاتا ہے اس کو اپنی trolleys میں ڈالنے کے لئے اور trolleys کے ثروہ پھر اس کو باہر لے آتے ہیں elevator کے ثروہ جیسا کہ ہم نے پچھلی slide میں دیکھا جیسے ہی underground ہوگا تو ہمیں shaft mining use کرنی پڑے گی اب elevator کا ذکر کیوں آیا کیونکہ جب زیر زمین آپ کوئی چیز نکال رہے ہوں گے تو اس کو اوپر کھیچ رہے ہوں گے یا elevator آپ جب استعمال کر رہے ہیں اور آپ نیچے ہیں یا آپ worker نیچے ہے جو mine کر رہا ہے اس کو ٹرولی کے سمیت اوپر آنا ہوگا یا وہ پہلے ٹرولی بھیج دے گا آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں next کیا ہے horizontal shaft ڈک کی جاتی ہے into the ground there can be many shafts and different levels dynamite use کیا جاتا ہے اسی طرح اس کو break کرنے کے لیے اور وہ pick and shovel method use کیا جاتا ہے اس کو بھرنے کے لیے اور trolley کو لے کے پھر باہر آجائے جاتا ہے اس طرح coal باہر لے کر آیا جاتا ہے open cast mining میں pick and shovel method use کیا جاتا ہے after baking coal seams through dynamite and it is then transported by rails and roads اچھ جی coal اگر پاکستان میں نکلتا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات لیکن یہ import کیوں کیا جاتا ہے ہمیں پتا چلا کہ پاکستان میں یہ import بھی کیا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے پہلی وجہ پاکستان میں جو coal نکلتا ہے اس کی quality low ہے چیزیں جس میں اچھی quality بننی چاہیے وہ کہاں سے استعمال کریں جب اس کی gap پیدا ہوگی تو پھر ہمیں import کرنا پڑے گا دوسرا to mix with the poor quality of coal ہم import کرتے ہیں اچھی quality والا coal اور پھر اس کو mix کرتے ہیں تاکہ ایک sub standard اچھا ہو جائے آخری بات ہے difficult to mine coal reserves in پاکستان due to the thin seams and lack of machinery infrastructure roads electricity lack of experts یہ point ہم mineral کے chapter میں کر چکے ہیں تو تیسرا point جو ہے وہ زیادہ important point ہے اور ان کے ساتھ جو connecting points ہیں وہ low quality اور mixing of the poor quality ہے ٹھیک ہے یہ وجہ ہے coal import کرنے کی اب اس وقت یہی تک ہم اس کو stop کرتے ہیں 10 منٹ تک کی آپ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو کو آپ نے دیکھنا ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے یہ وہی ساری چیزیں ہیں جو آپ نوٹس میں پہلے لکھ چکے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں تک تو ابھی ہم oil کے سٹارٹنگ پر رکھ جاتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس اپیسوڈ میں ہم oil کو ڈسکس کریں گے اور اس سے آگے چلیں گے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ